نحمدہو و نصلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے سامنے ماں کی شان بیان کرنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرص کیا یا اللہ مجھے کچھ وسیعت فرمائیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں تجھے اپنے حقوق کے متعلق وسیعت کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرص کیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں تجھے تیری والدہ کے متعلق وسیعت کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال دھورایا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تجھے تیری والدہ کے متعلق وسیعت کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ وسیعت کی درخواست کی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تیرے باپ کے متعلق تجھے وسیعت کرتا ہوں ایک روایت میں آتا ہے ایک آدمی نے عرش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر اس نے دوبارہ عرش کیا پھر کس کے ساتھ حسن سلوک کروں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر پھر اس نے چوتھی مرتبہ عرش کیا پھر کس کے ساتھ حسن سلوک کروں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کر ایک اور روایت میں آتا ہے ایک آدمی آپ علیہ السلام کی خدمتِ عالیہ میں حاضر ہو کر عرش کیا کہ میری والدہ بڑی ہو چکی ہے میں اسے اپنے ہاں سے کھلاتا پلاتا ہوں وضو کراتا ہوں اپنے کندوں پر اٹھاتا ہوں کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں سوا حساب ہی نہیں البتہ تُو نے نیک کام کیا ہے اللہ رب العزت تجھے اس قلیل پر بھی کثیر عجر عطا فرمائیں گے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور مجھے آواز دیتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بات کا جواب دیتا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں آمین